وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن کو اچھی طرح ٹھے 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 کر پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام ترتیر القرآن اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد افضل نوشاہی اللہ کریم ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے یہ ایسی بری بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور بہت سے پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر اور آقل اسلام کے فرمان اقدس کو میں پڑھ کر بہت محضوظ ہوا کہ جب روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد بامانی رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کی وقت میں اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا پروسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ شخص کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بکشا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے اور دوسرا اسے دیکھ کر کہتا کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ناظرین قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق محبت والا ہے ہم قرآن کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں اس کو چومتے ہیں اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں لیکن اللہ کریم نے جو مزامین اور جو فکر قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے عمال کو قرآنی فکر کے مطابق درست کرنا چاہیے اور پھر جو شخص ریگلر قرآن پڑتا ہے تلاوت قرآن کرتا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں بہت قدر ہے اور اگر کبھی حسد کرنا ہو تو حدیث پاک کی روشنی میں اس بات سے حسد کرو کہ اگر کوئی شخص روزانہ دو سپارے تلاوت کرتا ہے تو میں انشاءاللہ تین کروں گا اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے تو میں تحجد کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کروں گا یہ عمال ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے اور پھر یہی عمال ہمارے بچوں میں پیدا ہونے چاہیے ہمارے گھروں کا جو محول ہے وہ قرآنی انوار کے ساتھ منور ہونا چاہیے پھر ہماری اللہ کی بارگاہ میں قربت ہوگی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ساتھ جہاں پر ہمارا تعلق حبی ہے وہاں پر تعلق عملی بھی ہو ناظرین پروگرام ترتیر القرآن میں آج جو شخصیات ہمارے پروگرام کی زینت ہیں ان میں آپ کی اور ہماری سب کی پسندیدہ شخصیت اور ایئر وائی کیو ٹیلویزن کی ایک مستقل علمی شخصیت بہت سے پروگرامز میں آپ ان کے خطابات سنتے ہیں اور قرآن کریم سے متعلق احادیث سے متعلق ان کی گفتگو سنتے ہیں اور ان کی گفتگو کے سلے میں ہمارا دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے منور ہو جاتا ہے میری مراد جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اور ناظرین آپ کے ساتھ ملک پاکستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے معروف کاری قرآن اور قرآن کریم کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑنا جن کا بہت بڑا حوالہ ہے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور قرآن کریم سنتے ہیں سیالکوٹ سے آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں محترم قاری حبیب اللہ چشتی صاحب اور میں آپ سے گزارش کروں گا قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے آج کے خوبصورت پروگرام کا آغاز فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف اللہ نفسا الا وصعها لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا این نسینا او اغطعنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ربنا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اور مضمون بڑا پیارا ہے اللہ کی بارگاہ میں التجاہ ہے اپنے گناہوں کی معافی ہے بہت خوبصورت میں اس پر ترجمہ اور تفسیر کی حوالے سے گزارش کروں گا محترم اللہ مجددی صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمائی یہ سورہ البقرہ ہے اور تیسرہ پارہ ہے کاری صاحب نے سورہ بقرہ کے آخری جو کلمات اور آیات ہیں اس کی تلاوت فرمائی ان کو ہم کہتے ہیں خواتیم سورة البقرہ جہاں پر سورہ بقرہ اختتام پذیر ہوتی ہے اور یہ خصوصی طور پر شب محراج اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو خصوصی توفہ عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ میراج شریف کا توفہ خاص ہے یہ جو دو آیات ہیں خواتیم سورة البقرہ جن کو کہتے ہیں اور صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ ارشاد اگرامی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ آیات پڑھ لے ساری رات اس کو عبادت کا سوا پہلے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیات کی کم از کم برکت یہ ہے اور پھر ان کا جو مضمون ہے جب اس کو آپ ذہن میں لاتے ہیں اللہ تبارک وطاللہ کی بارگاہ میں بندہ مناجات کر رہا اور بعض روایات میں نے پڑھا ہے کہ مراج کی رات جب یہ عطا ہوئے تو اس وقت آقا کریم علیہ سلام نے اللہ کی بارگاہ میں انہی الفاظ میں مناجات فرمائے اللہ اکبر اب اس خاص مقام کو اور ان آیات کو امت کی طرف پیش کر دینا اور امت کو عطا کر دینا حضور صلی اللہ علیہ سلام کا میں کہتا ہوں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت کی انتہا ہے اللہ اکبر کہ وہ جو اسرار مراج تھے اور وہ جو خلوت کے اندر عطا ہونے والے تبرکات تھے وہ بھی امت کو عطا فرما جب جس کی ظاہری برکت یہ ہے کہ بندہ سویا ہو ہے اور اس کی عبادت لکھی جاری ہے اس کی باطنی برکات کیا ہوں گی اس کے اندر اسرار اور رموز کیا ہوں گے اور اس کے اندر ایک اور جو سر ہے ایک راز ہے وہ ہے قبولیت یعنی ان الفاظ سے جب بندہ رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرتا ہے تو وہ ہر حال میں قبول ہوتی اللہ اکبر گویا ایک پہلے سے تیہ شدہ مقبول دعا ہے اور جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کسی جان پر بوج نہیں ڈالتا مگر اس کی کاکت کے مطابق لا یکلف اللہ نفس الا وسا اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرتا ہے اور ساتھ یہ فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمائیا اور اس کا نقصان ہے جو برا کمائیا یعنی وہ جو وجود ہے وہ جو نفس ہے جو جان بدلہ بھی اسے ملے گا لیکن یہ دونوں چیزیں اسی کی اپنی ہی کمائی بھی میں آپ کی اجازت سے بریک پہ جانا چاہتا ہوں ناظرین بہت خوبصورت مضمون مناجات کے حوالے ساللہ کی بارگاہ میں اس پر مزید ہم گفتگو لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد علماء صاحب اب دیکھئے اس کے ساتھ ایک اصول بھی قرآن نے ہمیں دے دیا ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ کسی جان پر اپنی طرف سے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جسے اٹھانے کے اور سنبھالنے کے وہ قابل نہ ہو جس کے وہ متحمل نہ ہو یہ انسان کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے اس کو یہ چوائس دی گئی ہے خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دی گئے اب وہ یہ دیکھ لے کہ اس کی اچھائی کی رینج کیا ہے اور اس کی برائی کی رینج کی ہے اور اس کے اندر دونوں میں سے فائدہ قسم ہے اور دوسرا اس میں ایک بہت باریک چیز یہ ہے کہ جو بوجھ تم اٹھا نہیں سکتے ہو سنبھال نہیں سکتے ہو تو اس کو اٹھاتے کیوں ہو گناہ جو ہے گناہ کا بوجھ آپ خود ہی اٹھا رہے ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس حد تک گناہ کی چلے گئے ہیں گناہ کی اس شدت میں چلے گئے ہیں کہ آپ کیا ایک چھوٹا سا وجود کیا ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ بھی ہوں تو اس ایک گناہ کی سزا اور عقوبت اور پکڑ ان سب کو تباہ برباد اور حلاق کر کر رکھ سکتی ہے جائے کہ ایک جان اس کی مرتقب ہو رہی ہو اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے گناہ کی بھی ایک حد ہے اور گناہ کی نویت کی بھی ایک حد خطا اور نسیان کا آگے ذکر آرہ ہے خطا اور چیز ہوتی ہے نسیان اور چیز ہوتا ہے اور سییہ اور چیز ہوتی ہے اور گناہ جو ہے زم وہ اور چیز ہوتی یہ سارے الفاظ قرآن میں آئے ہیں اور اس میں جو اوپر سب سے سپرلیٹیو ڈگری ظاہر ہے وہ زم ہے زم گناہ اور ظلم یہ دو چیزیں بتائی گی ہیں کیونکہ گناہ کی آخری ڈگری ظلم کی انتحا پر چلا گیا جب بندہ اپنے طور پہ وہ بندہ سمجھنے کے قابل نہیں یا پھر اللہ کے جو قرب والے لوگ ہیں اللہ کی رحمت اس پہ متوجہ ہوگی تو اللہ کے کسی نگ بندے کے پاس جائے سبب تو وہی ہے ذرائع اسباب ظاہری لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت کار فرما ہوتی ہے چاہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہے چاہے اللہ کے کسی ولی کے پاس جا رہا ہے پیچھے اللہ کی رحمت کار فرما ہے اللہ کریم نے انسان کو اگل سے نوازا ہے شعور سے نوازا ہے انسان اپنے فائدے کے لیے اور منفیت کے لیے مختلف عامال کرتا ہے اور اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے لیے گھاٹا ہے میرے لیے نقصان دے ہے اور پھر بھی وہ کر گزرتا ہے حالانکہ اس کے پاس شعور ہے تو انسانی شعور کے حوالے سے بتائیں کہ جب اللہ کریم نے عطا فرمایا ہوا ہے تو پھر انسان کا کہاں تک عمل دخل ہے انسان کا مکمل اختیار ہے انسان مجبور نہیں ہے انسان مختار ہے اور ایک حد تک مجبور تو مجبور محض نہیں ہے انسان اس کو بڑی آسان مثال سے سیدن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ نے سمجھا آیت ایک بندے کو اس نے کہا انسان مجبور کتنا اور مختار کتنا تو اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی تو فرمایا بس اتنا مختار ہے اتنا اس کا اختیار ہے اس نے کہا مجبور کتنا ہے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ وہ مجبور ہے دوسری ٹانگ میں اٹھاؤ ہوں گا تو میں گر جاؤ گا فرمایا بس اتنے مجبور بات کیا سمجھائی کہ آپ خیر اور شر اور نیکی اور بدی کے معاملے میں مکمل اختیار دیئے گئے ہیں آپ کے پاس چوائیس موجود ہیں آپ کے پاس اکل اور شعور بھی ہے یہ خیر ہے اور یہ شر جب آپ کو یہ تمیز اور شعور موجود ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے اس کو جانتے ہوئے جب آپ نیکی کریں گے تو آپ کو عجر ملے گا اور اس کو جانتے مانتے ہوئے جب آپ مرتقی گناہ کیوں گے تو آپ کو سزا ملے گی اب اس میں سمجھ نہیں کی اور اس ڈھکوس لے اور اس وسوسے کا ایک بہت ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ بھائی تمہیں گناہ پہ ہی سارا اختیار ہے نیکی پہ اختیار کیوں نہیں نیکی کے معاملے میں آکے تم کیوں جناب کہتے ہو مجھ سے نہیں ہوتا مجھ سے نہیں ہوتا گناہ ہو جاتا ہے خود بخود تو یہ اس کا بہت اہم کیونکہ یہ وسوسائی نفسانی ہے حقیقت بندہ چاہتا ہے کہ اپنا بوجھ اٹھا کے کسی اور سر پر رکھ جب گناہ کی بات آتی ہے تو اس کا چاہتا ہے کہ میں کریڈٹ کسی اور کو دے دوں اور جب نیکی کے بات آتی ہے تو اس کا چاہتا ہے میں کریڈٹ آپ لے جب کہ قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے کہ گناہ و ثواب کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی بھی آپ نے کی ہے کوئی یہ الفاظ آئے ہیں اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں اور چوک جائیں یہ بڑا اہم فرق ہے بھول اور چیز ہوتی ہے بھول جو ہے وہ آپ سے نادہ نستہ ہوئی ہے صاحبان ہوئی ہے اس کی لئے شریعت نے گنجائش کیا رکھی اس میں نسیان آگی سجدہ ہوگئی یہ اوپر والی آیت کیونکہ بھول گیا ہے اور بھول کا ایلیمنٹ آپ کے وجود میں موجود ہے اس لئے اس کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے اس کو جسٹیفائی کر دیا گیا ہے اس مضمون کے اندر اب معافی دی جائے گی اور آقا کریم علیہ اسلام کی شان کریمی کا یہاں مولا وہ بوج ہمارے اوپر نہ ڈال جیسا کہ پہلوں پر ڈالا گیا تھا اے پروردگار ہم پر وہ بوج نہ ڈال جس کی ہمیں برداشت نہ ہو ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما بے شک تو ہمارا مولا ہے اور کافروں پر ہمیں مدد عطا فرما اس پہ سنت یہ ہے کہ جیسے سورة فاتحہ میں ہم آمین کہتے ہیں غیر المغضوب علیہ ایسے ہی فانسر نا علی کافرین پہ بھی آمین کہنا چاہیے سبحان اللہ ناظرین بہت خوبصورت مضمون تھا جس پر آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو سنی اللہ کریم ہمیں اس اللہ نے شعورت فرمایا ہے عقل دی ہے ہمیں پہچان نہ چاہیے کہ یہ گناہ ہے یہ بری چیز ہے اس ڈائریکشن پہ نہ جائیں باقی پھر اللہ کی بارگاہ سے توفیق مانگیں لیکن جتنا اختیار اللہ کریم نے آپ دیا ہے ہمیں دیا ہے مجھے دیا ہے ہمیں اس کو استعمال کرتے ہوئے برائیوں سے گناہوں سے دور رہنا چاہیے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے محترم قاری حبیب اللہ چشتی صاحب تلاوت اقلام باق فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان ربنا 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 لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا ربنا وکفر ربنا 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 اور ربنا اللہ حافظ ربنا فوقر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ماشاء اللہ سبحان اللہ واتوفنا مع الأبراد اللہ ماشاء اللہ واتوفنا اللہ 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 تلاوت کلام پاک سمات کی اور مضمون پھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات اس پر ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ علی امران ہے چوتھا پارہ ہے آیت نمبر ایک سو ترانوے سے پڑھا کاری صاحب نے اور ربنا کی تقرار کے ساتھ یہاں پر مناجات کا انداز ہے اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا ندا دینے والا جو پکارتا ہے لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منادی ہیں جو ندائے ایمان لگاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اب یہ اگر منصب یہ مرتبہ یہ مقام یہ شان اور یہ سنت ذہن میں رہے اور پھر دیکھنے سننے والا اس شخص کو دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو پھر اس کی شان سمجھ جائے گی اس لئے آقا علیہ السلام نے فرما جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارثوں نائب ہیں ان کا بنیادی کام بنیادی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بندوں کو رب کی طرف بلائیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نیابت کا فریضہ سر انجام کیونکہ وہ اسی کام کے لئے آئے تو یہ ایمان والا ہے وہ کیا کیا جذبہ رکھے کیا کیفیت رکھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کو ریجسٹرڈ کروارا ہے بندہ اور کہہ رہا ہے اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لئے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہم نے اس منادی کی بات مان لی اس ندا دینے والے اور بلانے والے کی بات مان لی اب یہاں مجھے ایک شیر نات کا یاد آ رہا ہے کہ بند دیکھے خدا کو جو خدا مان لیا ہے بند دیکھے خدا کو جو خدا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے تو یہ اصول ہے یہاں اب دیکھئے واسطہ و وسیلہ آ گیا اور یہ واسطہ و وسیلہ بندوں نے نہیں بنایا مخلوق نے نہیں بنایا یہ خود رب کائنات نے بنایا آپ صرف ایک نولیج کر رہے ہیں آپ کے پاس تو پھر بچہ ہی کچھ نہیں اگر آپ اسی پیلیگیشن لگا دیں اسی واسطے و وسیلے کو ہی درمیان سے ہٹا دیں اور اٹھا دیں تو پھر خود آپ کا اپنا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے خود آپ کسی قابل نہیں رہتے تو یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ ایک ہماکت ہے اتقادی ہماکت ہے اور قرآن کیوں نہ سمجھنے اور قرآن سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ جس واسطے کو اللہ دیکھی ایک ہوتا ہے نشائی صاحب خود ساختہ اور ایک ہوتا ہے خدا ساختہ آج ہمیں اس کا فرق سمجھا جائے کہ خدا ساختہ کبھی شرک نہیں ہوتا خود ساختہ شرک ہو سکتا ہے بہت خوبصورت بات خدا ساختہ کبھی شرک نہیں ہوتا جو قرآن کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیات بتا رہی ہیں اور خود آپ کا معمول ہے اور آپ اس پہ آمل ہیں اور اس کے قائل اور عقیدہ رکھنے والے ہیں پھر آپ اسی سے انحراف کر رہے ہوں تو یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے عجیب و غریب بات ہے اب وہ منادی اللہ کے حکم سے جب ندا دے رہا ہے اور ہمیں بلا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں مولا ہم نے مان لیا اور پھر ساتھ گزارش کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ بخش دے ہماری برائیوں کو معاف فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر یہاں پھر وہی بات آ رہی ہے اچھوں کا ساتھ مانگا جا رہا ہے پھر وسیلہ ہے اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کہو آیات ہیں قرآن کی آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور معمول بن گیا اور ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ توفہ نام علی برار جو ہوتا ہے یعنی اچھوں کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور اگر موت میں ان کا ساتھ مل جائے اور موت کے بعد ان کا ساتھ مل جائے تو بھی اس کے اندر فائدہ اور بخشش ہوتی ہے اس لئے بزرگ وسیعت کرتے تھے صحابہ اور علیہ کہ ہمیں فلان بزرگ کے احاتے مزار اور قبور کے اندر دفن کیا جائے فلان قبرستان میں دفن کیا جائے تو اے ہمارے رب ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کی ہے اپنے رسولوں کی معرفت یہاں پھر وہ واسطہ آگیا رسولوں کی معرفت اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اللہ اکبر بہت قابل غور باتیں میں نے اور آپ نے سنی ہیں سبحان اللہ محترم قاری صاحب تلاوت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت قابل بہت قابل بہت قابل بہت قابل بہت قابل بہت قابل سبحان اللہ بہت قابل 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 موسیقی 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 سبحان اللہ ناظرین بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک آپ نے سمات کی ہے اللہ کریم ہمارے کاری صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے بہت خوبصورت پڑھتے ہیں عجیب محترم علامہ صاحب ترجمہ اور تفسیح اللہ الرحمن الرحیم چشتیانہ کے رات کاری صاحب کرتے ہیں سبحان اللہ جاہری انداز سے تیسوں پارہ ہے اور سورہ مبارکہ البینا اللہ کی آخری آیات کاری صاحب نے تلاوت فرمائی بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں یہ بہت بڑی بشارت ہے اہل ایمان کے لئے سبحان اللہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایمان والوں کو اور نیک عمال کرنے والوں کو بہترین مخلوق فرمایا جانا ہے دیکھیں ایک ہے اشرف المخلوق مخلوق ایک ہے بہترین مخلوق اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ سنت قرآن پاک کے اندر جاری ہو رہی ہے اور ہمیں ہمارے الحمدللہ ایمان کے لئے جاری ہو رہی ہے تو اس پر بھی ہمیں رسپونٹ کرنا چاہیے خوشی اور شکرانہ یہ بھی سنت ہے جو ہی قرآن سنیں آیات سنیں تو آپ اس پر رسپونٹ کریں آقا کریم علیہ السلام کی ایک مستقل سنت مبارکہ ہے جب خوش خبری مل رہی ہے تو خوشی کا اظہار رسپونٹ کرنا جب کوئی وعید کی بات آ رہی ہے تو اس پر خوف کی کیفیت اور خوشیت کی کیفیت میں چلے جانا اور فرمایا ان کا صلح ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں یعنی رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بھی جنت کا خاصہ ہے کہ جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا لیکن جہنم میں ہو سکتا ہے معاذ اللہ ایسے لوگ بھی جائیں کہ کچھ وقت جائیں گے اور پھر نکال دیے جائیں گے جنت کا کمال یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ پھر نکالنا نہیں جائے گا وہ پھر وہیں رہے گا اس لیے جنت سے محبت جنت کی طلب اور جنت کا اشتیاق پیدا کیا گیا اہل ایمان کے ادھر اور تقاضہ کیا گیا اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی دعائیں سکھائیں امت کو اللہ حمین یا سألو کالجنہ معمول بنائیے حدیث پاک میں ہے کہ جو سات بار صبح اور سات بار شام فجر اور مغرب کے ساتھ یہ پڑھ لیا کرے تو جنت خود کہتی ہے مولا بھی اسے بھیج دے مجھے تو اسے اپنی روٹین بنانا چاہیے پھر وہ معمولات جو آقا کریم علیہ السلام نے سنت میں بتائیں ردیتو باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی و رسولہ تین بار صبح تین بار شاہ یہ جو مستقل اور اتنے مقتصر اذکار ہمیں سنت کے ذریعے ملتے ہیں ان کو ضرور اپنا لینا چاہیے تاکہ ان کی جو برکتیں بونس کے طور پر ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں یہ آمل بابووں جادوگروں نجومیوں ساہروں سے جان چھوٹے جو ہمارے جان مال عزت سب سے کھیل رہے ہیں اور آج بار بار ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو آپ جس دور میں رہ رہے ہیں اس کے مطابق دیکھئے خیر اور شر دونوں کی سپیڈ دیکھیں اور اس آپ سے اپنے آپ کو خیر سے جوڑیں اب دیکھیں آخری بات کیا کہی گئی فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے یہ ساری جو بشارتیں سنائی ہیں فرما اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والا اور اس کی خشیت رکھنے والا سبحان اللہ ناظرین بہت نصیت آمیز گفتگو آج آپ نے سنی جو تینوں مضامین تھے اس میں اب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والا اور اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والا اس کا بھی پتہ چلتا ہے اور جو اللہ کی بارگاہ سے نہیں ڈرتا اس کا بھی پتہ چلتا ہے اور ایک بات بڑی قابل غور اس بات پر میں آج کے پروگرام کو وینڈ اپ کروں گا کہ یہ جو نئے نئے طریقے اجاد ہو رہے ہیں بہت بہتر ہے کہ آپ جو صالحین ہیں ان کی صوبت میں جائیں ان سے پوچھ لیں کہ کسی سے فیض لینے کا دعا کروانے کا طریقہ کیا ہے نئے نئے طریقوں کے ساتھ پھر ہمارے بہت سے معاملات ایسے جڑ جاتے ہیں جن کا پھر شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور اصولوں کی جب بھی خلاورزی ہوتی ہے شریعت کی خلاورزی ہوتی ہے تو پھر نقصان پہنچتا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے نظرین پروگرام ترتیر القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے میں بارے دیگر مہمانوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ المبارک کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے مزمان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد افضل نوشاہی محمد افضل نوشاہی